بھارتی میڈیا کے دعوت سامنے آگیا کہ چائنیز فوجی اصلے سمیت اپنی حدود میں واپس چلے گئے یہ بلکل بے بنیادہ منگھڑت کہانی ہے یہ موڈی کی اپنا جو میڈیا ہے اس کو عوام کو رام کرنے کی کوشش ہے ان کے مطابق چائنیز فوج ایک سے دو کلومیٹرز پیچھے چلی گئی ہے فوجی اپنی گاڑیوں دیگر سمان بھی واپس منتقل کر چکے ہیں رپورٹ کے مطابق چائنہ کی جانب سے یہ فیصلہ کور کمانڈر سطح پر ہونے والے مذاکرات میں کیا گیا بندہ ان سے پوچھے کہ اب تک فوجی سطح پر تین سے چار مذاکرات کے دور ہو چکے جو مکمل فیل ہو گئے بس ایک چیز پر اتفاق ہوا ہے کہ مذاکرات کو جاری رکھا جائے اور اگر یہ مذاکرات کا کھیل صرف ٹائم گین کرنے کیلئے ہوتا ہے تو دراصل انڈیا اس قطعے میں ایک طویل جنگ کی پلاننگ کر رہا ہے اور اس کیلئے اپنی آرمی اور اے فوس کے کئی دستے لڈاک میں پھیج چکا ہے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ لڈاک میں تیس ہزار بھارتی فوجوں کی تائیناتی کے بعد مدی سرکار کے لئے ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی ہے فوجوں کو شدید سردی سے بچانے کے لئے ہزاروں ٹینٹس کی ضرورت پڑ گئی ہے جس کے تدارت کے لئے انڈین فوج انگامی طور پر سردی سے بچنے والے ٹینٹس تیار کروانے جاری ہے ٹینٹس کی تیاری سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت اور چائنہ کے درمیان یہ کشیدگی لمبے عرصہ تک جاری رہ سکتی ہے اور بھارتی لائن آف ایکچول کنٹرول پر طویل عرصہ تک فوجی تائینات کر سکتا ہے بھارتی عالی فوج کو کام کا خیال ہے کہ یہ کشیدگی ستمبر کے آخر یا اکٹوبر تک برکران رہ سکتی ہے اور وہاں تب تک فوجیں تائینات کی جا سکتی ہیں بھارتی عسکری ضائع کر یہ بھی کہنا ہے کہ اگر چائنہ لڈاک سے پیچھے ہٹتا ہے تو بھی ہم احتیاطاں وہاں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اس لئے مشرقی لڈاک میں شدید سردی سے بچنے کے لیے ہم ہزاروں ٹینٹس تیار کروارے ہیں اسلے اور دیگر آلات کے علاوہ ہماری پہلی ترجیح اپنے جوانوں کا تحفظ ہے دوسری جانب چائنہ بھی غافل نہیں ہے وہ بھی بھارت کی دھوکہ دہی کی جبلت اور جبلت کو پہچان چکے ہیں اس لئے چائنیز فوج بہت پہلے سے آرام دے ٹینٹس نصب کر چکی ہے ساتھ ہی چائنیز فوج نے اس علاقے میں ہیبیٹارٹ بھی بنانا شروع کر دیئے جس کے کئی سیٹلائٹ تصاویر منظر آم پہ آ چکی ہیں اگر چائنہ پیچھے ہٹ رہا ہوتا تو سوال یہ ہے کیوں بھارت دھڑا دھڑا اسلاح کرید رہا ہے اور فوج کو لداخ پچھا رہا ہے یہ کرٹیکل سوال پوچھنے کی بھارتی میڈیا کے اندر تو حمد نہیں ہے بس جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں ساتھ ہی میں یہ بھی یاد کرا دوں کہ بھارت کی جانب سے پہلی مسلسل اس بات کی تردید کی جاری دی کہ چائنہ اس کی حدود پہ قبضہ کر چکا ہے انڈین وزیراعظم نرندر موڈی بھی کہہ چکے ہیں اور ایک سے زیادہ دفعہ کہہ چکے ہیں کہ چائنیز فوج بھارت کے اندر تک نہیں آئی ہے بھارتی میڈیا کے تازہ ترین بیان انڈین وزیراعظم کے گزشتہ کئی بیانات پہ ایک سوالیہ نشان بنا رہا ہے دراصل بھارتی میڈیا موڈی اپنی قوم سے جھوٹ بول کر گمراہ کر رہے ہیں کہ چائنیز فوج انڈین حدود میں نہیں آئی بھارتی میڈیا تو کچھ بھی کہتا رہتا ہے اصل اقائق تو چائنہ کے بیان کے بعد ہی سامنے آئیں گے مشرقی لڈاک سیکٹر میں بھارت کے اپاچی ہیلیکاپٹرز بھی موجود ہیں جو کہ اس علاقے میں جنگی مقاصد کے لیے موضوع تصور کیے جاتے ہیں چائنیز حدود کے نزدیک ائر بیس پہ غیر معمولی نقل و حرکت دیکھنے پہ آ رہی ہے اور جنگی تیاریوں کی فضاء میں پروازے میں بڑھ گئی ہیں بھارتی فضائیہ کو کام کا کہنا ہے کہ جنگی تیاریوں کے پروازوں کا کاروائیوں کی تیاری میں انتہائی مشکل درکار ہوتی ہے اور بھارتی فضائیہ چائنیز حدود میں تمام چیلنجز کا مقابلہ کا نگل تیار ہے دوسری طرح بھارتی میڈیا کے مطابق رہوا برس مئی میں چائنہ کے ساتھ ہونے والی کشیدگی کے بعد بھارت اس خطے میں مسلسل اپنی فضائی قوت میں اضافہ کر رہا ہے ایک جانب تو موڈی لڈاک میں جا کے کہتا ہے کہ ایرہ آف ایکسپینشنرزم از اوڑا اور دوسری جانب خطے میں بھارتی ساتھ سے تھمنے کا نام نہیں لے رہی اب موڈی سرکار نے نیپال کے وزیراعظم کو بھارت کے مخالف اقدامات اور نئے نیپالی نقشے کی منظوری کی سزا دینے کی ٹھان لی ہے شرما اولا کو ان کے عوضے سے ہٹانے کے لیے بھارتی سرپرستی میں تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں اور روچ پر پہنچ گئی ہیں ان سب کے پیچھے روح ملوث ہے کٹمنڈو میں بھارتی سوارت خانے اور ایک فائسرہ ہوتیل میں سازشی بھارتیوں کی بعض نیپالی سیاستدانوں سے پیدر پہ کفیہ ملکاتوں کا راز افشاہ ہو گیا سازش اتنی آگے پڑھ چکی کہ وزیراعظم کیپی شرما کی اپنی جماعت نیپال کامونیس پارٹی کی شریک جے پرزن پشپا کمل پرچندہ مادو نیپال اور جانالنٹ کھنل نے اتوار کو صدر بدیا دیوی بنداری سے بھی ملکات کی اور کیپی شرما کو اقتدار سے الگ کرنے کا مطالبہ کیا بھارتی شہر پہ باغی ہونے والے نیپالی رہنماؤں نے برسرے اقتدار نیپال کامونیس پارٹی کی سٹیننگ کمیٹی کے جلاس بھی بلا لیا تاکہ کیپی شرما کو عوضے سے اٹھانے کے لیے حمایت حاصل کی جاسکے زی نیوز سمیت مودی حمایتی بھارتی میڈیا میں کئی دنوں سے کیپی شرما کے حوالے سے منفی رپورٹنگ کر رہے ہیں کہ انہیں نے پاکستان اور چائنہ کی شہر پہ بھارت مخالف قانون سازی کی اور بھارت کے علاقے ہتھیانی کوشش کی اب بھارتی یہ سمیتے ہیں کہ نیپال جس کی تجارت کا ذرہ تر انحصار بھارت پہ ہے اور جس کا بھارت کے ساتھ روٹی اور بیٹی کا رشتہ ہے وہ اپنے طور پہ ایسا انتہائی قدم اٹھا ہی نہیں سکتا چائنہ سارے فساد کی جاڑے اور پاکستان بھی خود تو سامنے آ کے کاروائی نہیں کر سکتا اس نے نیپال کو آگے کیا ایک ایسے مخال میں جب اتھر پردیش اور اتھر اکنٹ سے ملحق نیپالی سرط پہ کشید کی اروج پہ ہے بھارتی میڈیا کے پی شرما پر چائنہ اور بھارت کی قربت کے الزامات لگا رہا ہے تر الزام موڈی سرکار کے سر جا رہا ہے نئی دیلی میں نیپالی وزیراعظم پاکستان اور چائنہ کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے اس کا اندازہ بھارتی ٹیلیویزن ورلڈ اس ون نیوز کی اس قبر سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستانی وزیراعظم عمران خان نیپالی ہم منصب کی گرتی حکومت کو سہارہ دینے کے لیے میدان میں آ گئے ہیں ان کی تازہ ریپورٹ کا مطابق پاکستانی وزیراعظم نے کٹمنڈو میں اپنے سفارت کانے سے دو چلائی کو کہا کہ ان کی کی پی شرما سے ٹیلیفون پر بات کرائی جائے اور بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اپنے سفارت کاروں سے بھی کہا ہے کہ وہ کی پی شرما حکومت بجانے کے لیے اپنا سرسوخ استعمال کریں ایسے لگتا ہے موڈی سرکار پروڑسی ممالک کے ساتھ اپنی ہٹ درمی سے پیدا صورتحال کا نزلہ چائنو اور پاکستان پہ گراہ کر اپنے عوام کو ایک بر پھر دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہے وہ دب پاکستان میں کراچی سٹوک ایک چین پہ حملے بارے تو وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کل کر پارلیمنٹ بھی بتایا کہ یہ ایک بھارتی سازش اور اس سب کے پیچھے رو کے ناپاک آزائن میں دوسری جانے بات کی خبر ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ بھارتی فوج کی بلا اشتہال فائرنگ کے نتیجے میں پانچ شہری شدید زخمی ہو گئے جس دن سے چائنہ بھارت معاملات خراب ہوئیں ایلو سی ہوت ہو چکی ہے پاک فوج نے بھی بھارتی فائرنگ کا موثر جواب دے رہی ہے اور ان بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنا رہی ہے جہاں سے پاکستانی علاقوں میں فائرنگ کی جاری ہے اسی حوالے سے پاکستان نے سینئے بھارتی سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے اتجاجی مراصلہ حوالے کیا گیا جس میں بھارتی قابض افواج کی ایلو سی کے خلاف ورزیوں پر سخت اتجاج کیا گیا سنجیدہ پاکستانی لڈاک میں بھارت اور چائنہ کے درمیان جاری تنازع کے اثرات سے بلکل بھی غافل نہیں کیونکہ 29 جون کو پاکستان سٹوک ایکسین پر ہونے والے اچانک حملے سے شاید پاکستان سے زیادہ چائنیز مفاد کو ضرب لگی کیونکہ پاکستان سٹوک ایکسین کے 40% شیئرز کی ملکت شنگائی سٹوک ایکسینج شنجن سٹوک ایکسینج اور چائنہ فینانچل فیوچر ایکسینج کے پاس ہے سی پیک کے منصوبے چونکہ بکرے ہوئے ہیں اس دیوں نے حدب بنانا آسانی لیکن پاکستان سٹوک ایکسینج پر حملہ کر کے بھارت نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کوش کی چائنہ اور پاکستان بھارت کے ساتھ اپنے اگلے پچھلے سارے حساب برابر کر کے ہی دم لے گا کیونکہ یہ چائنہ بھارت کشید کی نئی سٹرائیجک سفبندی کی اکاسی ہے اور پاکستان بھی اس کی سفبندی کا حصہ ہے ایک طرف تو امریکہ اور اسٹریلیا جپین اور بھارت میں جو چائنہ کا سٹریٹ آف ملاکہ میں راستہ بن کرنا چاہتے ہیں اس لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں دوسری جانے پاکستان نپال چائنہ بھٹان اور خطے کے دوسرے ممالک ہیں جو سردی تنازات میں بھارت کی سردی قوانین کی خلاف ورزیوں سے تنگ ہیں چائنہ ان مشکلات کا خاتمہ جاتا ہے بلکہ بہرانی صورت میں متوادل روٹ بھی اختیار کرنے کو تیار ہے جو سے پاکستان سے سی پیک کی شکل میں فرام ہو رہا ہے اس سٹریٹیجک سطح پر پاکستان اور چائنہ کے درمیان تعلقات پہلی بہت مضبوط تھے لیکن لدار میں کشیدگی کی وجہ سے دونوں کے مفادات بہت حد تک ایک ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کے سٹریٹیجک تعلقاتیں مزید گرم جوشی پیدا ہوئی ہے یہ بات آیاں ہو چکی ہے کہ بھارت کا جنگی جنون اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے اس لیے بھارت کے پروسی ممالک اپنی سردوں کی حفاظت مزید سخت کرنے کے لیے فوجیں متنازع علاقوں میں بھیج رہے ہیں اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت اب سردی علاقوں میں خانہ جنگی کو ہوا دینے کی سوچ رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ چائنہ پاکستان اور نپال کے سردی علاقوں کو ہڑپ کیا جائے بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسے تین سردی محاظوں پر شکست کموں دیکھنا پڑے گا کیونکہ چائنہ پاکستان کے بعد اب نپال نے بھی موقع دے کے چوکہ ماری دینا ہے آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چیلن میرے نام مباشر لکمان اللہ حافظ بھی خبریں ہیں نیوز ہیں ویوز ہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں اور وہ بات جو آپ کو کہیں نہیں مل رہی ہیں وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی انشاءاللہ سٹے ٹیونڈ ٹو مباشر لکمان افیشل یوٹیوب چینل سبسکرائب کا نہ مات بھولیے گا بیل آئیکن پریس کا نہ مات بھولیے گا موسیقی